اسلام علیکم دوستو حال ہی میں بلکہ کئی ہفتوں سے حکومت عدلیہ فوج حتیٰ کے صحافیوں اور نجی افراد کے خلاف حتیٰ کامیز مہم چلانے کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر تشویش بڑھ رہی ہے اور مختلف اوالوں سے سننے کو ملتا ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے اس میں ریاستی اداروں کا جواب سوشل میڈیا کیمپین کے خلاف مزید قانون سازی ہے جیسے الیکٹرونک جرائم کی روک تھام کے ایکٹ کو وسیع کرنا اس کے دارہ کار کو اور حالی میں جو پنجاب اسیبلی میں حد تک عزت کا بل بھی منظور ہوا ہے اب ان کارروائیوں کی مناسبت سے اور اس کے ممکنہ اثرات پہ گرمہ گرم بحث جاری ہے گرمی کے اس شدید موسم میں اور یہاں تک کہ تمام سٹیک ہولڈرز وہ لوگ جو کہ حکومت میں ہیں یا حکام جو کہ اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں ان کے خیال میں سوشل میڈیا پلیٹفارمز کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے مزید قانون سازی چاہیے اب مجھے یاد ہے موسیٰ نکوی صاحب ہمارے وزیر داخلہ کبھی میڈیا کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو انہوں نے مارچ اس سال مارچ میں تقریب بیس مارچ کی بات ہے کچھ سوالات کے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں بہتر قوانین بنانے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اور یہ وہ وقت تھا جب ٹویٹر یا ایکس پہ پابندی لگے ہوئے کچھ ہفتے گزر گئے تھے تو موسیٰ نکوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اسحار خیال ٹھیک ہے لیکن لوگوں پر جھوٹے الزامات لگانا غلط ہے یہ ہو رہا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے قوانین کا اثر نو جازہ لینا چاہیے کہ کیا غلط ہو رہا ہے اب بظاہر تو آرگیومنٹ یا یہ دلیل ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف یا جو بھی حکومتی ادارے ہیں ان کے خلاف الزامات سے گریز کرنا چاہیے یہ بیجا الزامات جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے لیکن مزے کی بات کہ موسیٰ نکوی نے یہ بیس مارچ کے اپنے میڈیا کے ساتھ گپ شپ میں ایک دم امریکہ بھی مثال امریکہ کی بھی مثال دے دی اور انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں بھی ٹک ٹاک پر پابندی لگ گئی ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں کے کلابے کہاں ملا رہے ہیں ٹک ٹاک پر بنیادی طور پر پابندی سیاسی نویت کی تھی سیاسی وجوہات تھی چونکہ یہ چین سے اس کا تعلق ہے مالکان کا تعلق چین سے ہے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خیال میں ٹک ٹاک سے ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اس میں حالانکہ ٹک ٹاک کے مالک نے اپنی بریفنگ میں یہ بھی کہا کہ ٹک ٹاک تو بند ہو جائے گا لیکن اس سے بہت زیادہ نقصان بزنس کو بھی ہوگا وہ بزنسز وہ کاروباری دارے جو کہ ٹک ٹاک کو استعمال کرتے ہیں اپنی تشہیر کے لیے اب محسن نقوی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس تمام ٹرنڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اپنے قوانین پر نظر سانی کی ضرورت ہے البتہ انہوں نے یہ سوال ضرور ٹالا کہ وزیر اعظم شعباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کے ساتھ اور ان کے بہت سارے چہیتے وزراء ورچول پرائیوٹ نیٹوکس جس کو وی پی این کہتے ہیں وہ استعمال کر کے اسی نویت کی باتیں کر رہے ہیں جس نویت کے الزام وہ جس نویت کے باتوں کا الزام وہ پی ٹی آئی یعنی اپنے سیاسی مخالفین پہ لگاتے ہیں ان کے بیانات اس میں جاری ہوتے رہتے ہیں اور وہ بھی سیاسی الزامات لگاتے ہیں جن کے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی سر پیر ہو یا اس کو ثابت کیا جا سکے اب ان کے ساتھ ان وزراء کے ساتھ کیا کیا جائے وزیر اعلی یا وزیر اعظم کے ساتھ کیا کیا جائے جب وہ سیاسی مخالفین کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں جس کا سر پیر نہیں ہے کہ یہ بار بار قوانین کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو پاکستان میں پاکستان کو کہتے ہیں کہ اوور لیجسلیٹڈ سوسائٹی ہے یعنی یہاں پہ قوانین بہت زیادہ ہیں اور اسی لئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو مزید قوانین کیوں چاہیئیں ہمارے پاس مثال کے طور پہ انیس سو ستانوے سے انصداد دہشتگردی ایکٹ موجود ہے اب اس دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے اس ایکٹ میں ترامیم بھی ہوئی ہیں متعدد اور خصوصی آڈیننسز بھی جاری ہوئے ہیں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے خاص طور پہ جب دسمبر دوہ دار چودہ میں آمی پبلک خول پشاور پہ حملہ ہوا اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا بیس نکاتی اس میں بھی خصوصی عدالتوں کا بھی ذکر تھا یعنی قوانین موجود تھے تو اس کے باوجود اگر ہم آداد و شمار کو دیکھیں تو یہ دہشتگردی میں تو مسلسل اضافہ ہوا ہے تقریباً ہر روز ہماری سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے خیبر پختنخواہ ہو تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محض قوانین سے کیا پابندی لگانے سے معاشرے میں صدار آتا ہے استعقام آتا ہے میں حالی میں قطر گیا متحدہ عرب امارات کبھی ایک چکر لگا کام کے سلسلے میں اب وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ٹوٹر یعنی ایکس وہ سب کے لئے آویلیبل ہے واتس اپ اس پہ کالز نہیں ہوتی لیکن آپ اس پہ چیٹ ضرور کر سکتے ہیں متحدہ عرب امارات نے اپنا ایک سوشل میڈیا ایپ بنائی ہوئی ہے بوٹم اس کو کہتے ہیں وہ وہاں پہ کام کرتی ہے زیادہ علاقہ ایون چین میں بھی اگر آپ چل جائیں تو وہاں پہ بھی بوٹم کام کرتا ہے حالانکہ چین بڑی ریگولیٹڈ سوسائیٹی ہے وہاں پہ بہت سارے فلٹرز لگے ہوئے ہیں لیکن ادھر آپ دیکھیں پاکستان میں تو ٹوٹر پہ تقریباً پابندی لگی ہوئی ہے اس سال فروری سے اب اگر موازنہ کریں تو پاکستان یعنی پاکستان کا اور متحدہ عرب امارات یا قطر کا موازنہ کریں وہاں پہ سیاسی آزادیاں نہیں ہیں جو جمہوریت ہم جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے لیکن وہاں پہ جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں وہ سب اویلیبل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی جتنی بھی آپ کی ہے اس کا خیال بہت رکھا جاتا ہے سہولیات کا ہسپتال تعلیم پینے کا صاف پانی اور رول آف لاؤ جہاں تک آپ کی ذاتی زندگی کا تعلق ہے میری ایک دوہا میں صحافی سے بات ہوئی اب جزیرہ کے لیے کام کرتے ہیں تو انہیں گزشہ سال دورہ دل کا دورہ پڑا اور وہ فوری طور پہ ایک سرکاری ہسپتال چلے گئے اپنے آپریشن کے لیے تو انہوں نے مجھے بچائے بتایا چند دن پہلے دوہا میں کہ میں سیدھا سرکاری ہسپتال اس لیے گیا کہ وہ زیادہ پروفیشنل ہیں زیادہ ذمہ دار ہیں صاف سترے ہیں اور پیسہ آپ کا ایک خرچ نہیں ہوتا اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں جس کا دفاع کرنا یعنی پاکستان میں جو صورتحال ہے جب آپ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا ٹیررزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا ڈیسٹوپ وارئیرز کہتے ہیں یا فتنہ فتنہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کے حوالے سے بہت فریقنٹلی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فساد ہے فتنہ ہے یہ ملک میں ملک کی جڑوں کو کھوکلا کر رہے ہیں ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ واقعتاً ملک کے خلاف ہیں تو یہ پھر ملک کے لئے کام کیوں کریں گے کیوں اپنی جانوں کو وہ خطرے میں ڈال کے اس قسم کا کام کر رہے ہیں کہ جس سے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ آفٹر آل انہوں نے اسی ملک میں رہنا ہے تو آج کی گفتگو کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے لئے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لئے انہیں بدنام کرنے کے لئے پابندیاں اس نویت کی کہ ٹوٹر یا ملکہ فیس بک پہ آپ پابندی لگا دیں یا ایکس پہ پابندی لگا دیں تو کیا اس سے آپ وہ سیاسی استحقام وہ سہولت وہ ذہنی سکون عوام کو دے سکتے ہیں جس کی بنیاد جو ہم دیکھتے ہیں خلیجی ممالک میں قطر میں دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگ اپنے ہشاش پشاش زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ انہیں زندگی کی تمام سہولیات بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی دباؤ کے مہین صرف یہ کہ سیاسی آزادیاں وہاں پہ نہیں ہیں تو اس لئے بڑا ضروری ہے کہ جب ہم اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ بھی موجود ہے ہمارے وزیراعظم بھی ہیں تو ان کو پھر جو جمہوری جمہوریت کے بنیادی لوازمات ہیں جس میں اظہار رائے کی آزادی ہے جس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بوک ویٹس اپ اور ٹویٹر وغیرہ شامل ہیں ان پہ پابندیاں لگانے سے آپ ان جمہوری اقدار کی جمہوری نظام کی محض نفی کر رہے ہیں اور اس طرح وہ سکون حاصل نہیں ہوگا وہ سیاسی استحکام حاصل نہیں ہوگا جو بہت ضروری ہے معاشرے میں استحکام کے لیے اور اقتصادی ترقی کے لیے یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر اس وقت جو تقسیم ہے خاص طور پر سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے جو پولاریزیشن ہے وہ کوئی آج کل کی تو بات نہیں ہے ابتدائی سے مسلم لیگ اور پیبلز پارٹی ایک دوسری کے رہنماؤں کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرتے رہے ہیں بعد میں پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو گئی اور ہم اس بات کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائیٹی کو متون کرنے کے لیے کہ وہ فتنہ انگیز ہیں یا ٹیروریسٹ ہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ چاہے حکمران جماعتیں ہیں چاہے عام شہری ہیں یا فوجی افسران ہیں بیوراکریسی ہے وہ سب آخر دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے کیا ہو رہا ہے خود کو وہ غیر متاثر ہوئے بغیر یعنی متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکتے جو کچھ ان کے اردگرد ہو رہا ہے پابندیاں آپ بے شک لگا دیں بڑا ضروری ہے کہ جو ہمارے اس کا سوشل کانٹیکسٹ ہے اس پہ بھی غور کریں جو وجوہات ہیں عدم اتمنان کی اس کو بھی زیر غور لائیں اور اس کے لیے باہمی صلاح مشورے سے ایسے قوانین لے کے آئیں کہ جس پہ کسی کو سلب نہ ہو اور غیر ضروری الزام تراشیوں سے تنقید سے غیر ضروری یعنی جو غیر تعمیری تنقید ہیں اس سے بچا بھی جا سکے